نامور مسلمان حکمرانوں اگر سلطان سلیم ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی اہم اور پہلی کڑی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس کے حقیقے غلط فیصلوں کی شروعات ہی تھیں جس نے سلطنت کو تباہی کے دھانے کی طرف دھکیل نہ شروع کیا سلطان اول کی والدہ خورم سلطان تھی جو یوکرین میں آرثوڈاکس فادر کی بیٹی تھی وہ ایک جنگی غلام کے طور پر قسطنطنیہ لائی گئیں بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا اور پھر وہ سلیمان القانونی کی بیوی بن کر حرم میں آ گئیں سلیم ثانی پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے ساری زندگی قفس کے حرم سرہ میں گزاری اسی لیے وہ ان تمام صلاحیتوں سے محروم تھا جو بادشاہت کے لیے ضروری ہوتی ہیں بلکہ اس میں تو ان میں سے ایک بھی خوبی شاید نہ تھی اس کو نہ تو جنگی مہارتوں کے سیکھنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کا رجحان تعلیم و ہنر کی طرف تھا وہ قفس میں اس وقت تخت کا ایک خاموش امیدوار بن کر رہا جب تک اس کی باری نہیں آ گئی اور اسے ایک قفس کے حرم سے چھٹکارہ تب ملا جب اس کے باقی تمام بھائی ایک ایک کر کے انتقال کر گئے اس کا بھائی محمود چچک کی وجہ سے وفات پا گیا اس کے سوتیلے بھائی مصطفیٰ کو اس کے والد کے حکم سے گلہ دبا کر قتل کر دیا گیا مصطفیٰ کے مرنے کی خبر کی اطلاع پر اس کا بھائی جہانگیر غم کی وجہ سے انتقال کر گیا اس کے بعد سلمان القانونی نے سلیم کو اپنا جانشی بنانے کا فیصلہ کیا لیکن چھوٹے بیٹے باجزید نے بغاوت کر دی اور یوں وہ اپنے والد کے حکم پر سلیم کے خلاف بغاوت کے بعد مارا گیا اس کے بعد پندرہ سو پینسٹھ ایسوی میں سلمان اول کا انتقال ہو گیا اور اس کی موت کی خبر پچاس روز تک عوام سے چھپائی گئی بلاخر کافی سوچ بچار کے بعد فوج اور حکومت کی تمام عہدداران ایک نتیجے پر پہنچے اور یوں سلیم ثانی سات ستمبر پندرہ سو چھاسٹھ کو قسطنطنیہ میں تخت نشی ہوا اس وقت اس کی عمر بیالیس سال تھی قصہ مختصر کہ یہ محل کی سازش اور بھائی چارے کے تنازے کے بعد سلیم ثانی نے اس تخت کو حاصل کیا سلیم ثانی کم عمری سے ہی شراب کا رسیہ تھا اسی لیے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے شراب کی ممانیت کے حکم کا منصوح کر دیا اسی لیے عوام نے اسے شرابی کا لقب دیا وہ قاہلی کی وجہ سے ہر وقت مستقفیت میں حرم میں رہتا اس نے خود کو ایک عیاش بادشاہ کے طور پر مطارف کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی وہ صرف زندگی میں خوشی اور تفریح کا شوق رکھتا تھا اس کو موسیقی اور شائری سے بے حد رغبت تھی وہ کہا کرتا کہ گلوکار موسیقار اور شائر ہی دنیا میں ایسی سنف ہیں جو کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے مذہب سے سلیم ثانی کا لگاؤ بلکل بھی نہیں تھا اس نے کفز کے حرم میں رہتے ہوئے سنا ہے کبھی جمعہ کی نواز تک ادانہ کی البتہ اس کو پہلوانوں کی لڑائیاں دیکھنے کا شوق تھا اور وہ اپنے دربار میں ایسے مقابلے منعقد کرواتا رہتا سلطنت عثمانیہ سلیم ثانی کے تخت سنبھالنے سے قبل بام عروج پر پہنچ چکی تھی اور اس عظیم شان سلطنت کے حکمران کی حیثیت سے سلیمان ثانی کسی طور موضوع نہ تھا لیکن باقی شہزادوں کی وفات کی وجہ سے اس کو تخت پر بٹھانا نا گزیر ہو گیا تھا سلیم ثانی نے بھی اپنے والد کی طرح ایک عیسائی خاتون نور بانو سے شادی کی اس کا اصل نام سیسیلیا وینئر باپفو تھا اس سے اس کے چار بیٹے پیدا ہوئے سلیم کے دور حکومت میں عثمانی فتوحات کا سلسلہ آہستہ ہوا لیکن جاری رہا یمن میں بغاوت کے خاتمے کے علاوہ تیونس اور قبرس کی اہم فتوحات ہوئیں اس کے دور پر اہم ترین واقعہ جنگ لیپانٹو تھا اس تمام جنگی فتوحات میں ایک نام سب سے زیادہ روشن رہا وہ محمد سوکولیلی پاشا کا ہے جس طرح عباسی سلطنت کا ذکر برامکہ کے بغیر ادھورہ ہے اسی طرح عثمانی سلطنت خصوصا سلیم سانی کے دور کا تذکرہ محمد سوکولیلی پاشا کے بغیر ادھورہ ہے یہ عثمانیوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ایسا قابل وزیر مجھسر آیا جس نے سلطنت کی شاندار روایات کو برقرار رکھا محمد سوکولیلی انتہائی قابل و ذہین آدمی تھا اسے سلیمان کے عہد میں جبری بھرتی کے لیے والدین سے چھینہ گیا تھا لیکن وہ قابلیت کی بنیاد پر سلیمان کے محل میں اہم عہدوں پر رہا اور پھر وزیر آزم کے عہدے پر پہنچا اور بعد میں سلیم سانی کی بیٹی سے شادی بھی کی اور اس کا داماد بنا ظاہری حکمران تو سلیم تھا لیکن حقیقی فرما روا محمد سوکولیلی تھے اس کے ساتھ نور بانو بھی حکومتی معاملات میں معاون رہی دونوں نے اپنی ذہانت سے امور سلطنت کو بخیر و خوبی چلایا ناظرین سلیم سانی پہلا عثمانی حکمران تھا جس کے دور میں ترکوں کی روسیوں سے جنگ ہوئی اس جنگ کا سبب سوکولیلی کے پیشے نظر دو تجاویز تھی جس میں انہوں نے خاکنائے سوئیز میں نہر کھوڈ کر بہرہ کلزم اور بہرہ روم کو دریائے ڈون اور دریائے دولگا کا ملانے کا منصوبہ بنایا لیکن دریائے بولگا پر قبضے کے لیے اسطرح خان پر قبضہ ضروری تھا اور یہ شہر روس کے قبضے میں تھا اور ہر لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل اس شہر کی فتح کے لیے پندرہ سو انتر کی گرمیوں میں سوکولیلی پاشا نے جنیسریوں اور گھڑ سواروں کی پچیس ہزار افراد پر مشتمل بڑی فوج کو اسطرح خان کا محاصرہ کرنے اور نہر کے کاموں کو شروع کرنے کے لیے بھیجا اس فوج کا پندرہ ہزار روسیوں کی فوج سے ٹکرا ہوا اور انہوں نے بڑی بہادری سے ترک فوج کو منتشر کر دیا یوں ترک فوج شہر پر قبضہ نہ کر سکی اور واپسی پر فوج کا بیشتر حصہ بھیرہ اسود میں ایک توفان کی نظر ہو گیا یوں ترکی شہر پر قبضے میں ناکام رہے لیکن روس ترکوں سے جنگ نہیں چاہتا تھا اس لیے پندرہ سو ستر عیسوی کے آغاز میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ تیپ آیا روس کے ایوان چہارم کے سفیروں نے استمبول میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جس سے سلطان اور روسی زار کے مابین دوستانہ تعلقات بحال ہوئے اس کے بعد ایک صدی تک ترک اور روس ایک دوسرے کے مقابل نہ آئے اس کے بعد حجاز اور یمن میں مہمات زیادہ کامیاب رہیں پندرہ سو ستر میں ہی سوکو لیلی پاشا کی زیر نگرانی شاندار طریقے سے قبرس فتح کیا گیا قبرس کی فتح نے یورپ کی مسیحی سلطنتوں میں ایک خلبلی مچا دی تھی کیونکہ سلیمان اول کی وفات کے بعد بھی عثمانیوں کی پیش قدمی رکی نہیں تھی ان کا خیال تو یہ تھا کہ اب حکومت ایک کمزور سلطان کے ہاتھ میں ہے اور وہ صرف عیاشی کرے گا شراب پیے گا لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ سوکو لیلی پاشا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا تھا اب عیسائیوں نے اس سلسلے میں عثمانیوں کی بحری طاقت کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا جس کے لئے بحرہ روم کی مسیحی ریاستوں کا ایک اتحادی گروپ تشکیل دیا گیا جس کی قیادت آسٹریا کے سالار آزم ڈان جان کے سپورت کی گئی اس جنگ کو لیپانٹو یا نوٹوکس کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اور یہ پندرہ سو اکتر میں لڑی گئی سات اکتوبر پندرہ سو اکتر کو نوٹوکس کی تاریخی جنگ میں ہولی لیگ نے عثمانی بحریہ کو فیصلہ کن شکست دی اس شکست کی وجہ بھی سلیم کا سوکو لیگ کی فیصلوں کی مخالفت اور اپنی حکمت عملی کو اپنانا تھا جو کسی بھی طور کامیاب نہ رہی ہولی لیگ کا بیڑا مسینہ کے مقام پر کٹھا ہوا جبکہ ترکی کا بیڑا لیپانٹو میں لنگر انداز تھا جس کی امارت امیر البحر علی پاشا کے ہاتھ میں تھی خلیج لیپانٹو کے کنارے دونوں بحری بیڑوں کا آمنہ سامنا ہوا اور چند گھینٹوں میں ترکوں کو ایک بڑی شکست ہوئی اور علی پاشا مارا گیا اس جنگ میں تیس ہزار ترک شامل تھے اور یہ ترکی بیڑا مسیحیوں کے قبضے میں چلا گیا یعنی یہ دس ہزار باقی لوگ جنگی قیدی بن گئے اور باقی بیس ہزار میں سے بہت سے مارے گئے اور چند لاپتہ ہو گئے پچاس عثمانی بحری جہاز ڈوبے کیا تباہ کر دیئے گئے اور 117 گیلیلیاں اور 20 گیلائٹ قبضے میں لے لیا گئے اس شکست کے نتیجے میں بحرہ روم کی مسیحی طاقتوں کے مقابلے میں عثمانی بحری تواغتت کا توازن بگڑ گیا لیکن ترکوں نے اس کے بعد بھی ہار نہ مانی اور نئے عظم کے ساتھ تھوڑا ہی عرصے میں ایک اور شاندار بحری بیڑا تیار کیا اب اس کی قیادت سوکو علیلی پاشا نے خود کی اس کے بعد عثمانیوں نے مشرقی بحری روم پر 1573 اسفی میں اپنا کنٹرول واپس لیا یونٹ لمبے عرصے کے بعد فتح مل پائی اگست 1574 میں عثمانیوں نے سپین سے تیونس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا جس نے 1572 میں اس پر قبضہ کر لیا تھا اس لڑائی میں پہلی بار سلیم نے دلچسپی دکھائی اس جنگ کے فوراں بعد اس نے اپنے بڑے بھائی شہدادہ مصطفیٰ کی قبر بھی بنائی جسے 1553 میں فانسی دی گئی تھی اتنے سالوں کے بعد اس نے اپنے بھائی کی آخری آرام گھت عامیر کروائی اور شاید اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کی زندگی کے لمحے بھی ختم ہونے والے ہیں لہٰذا اس کے اندر مصبت تبدیلی آنے لگی 1573 میں اس علاقے میں شدید ترین سردی پڑی اور پوری سلطنت کو قہد کا سامنا کرنا پڑا سلطنت کے لوگ کھانے کے لکمے کو ترسنے لگے ایسے موقع پر سلیم ثانی نے اپنے ذاتی اساسوں سے لوگوں میں خوراک تقسیم کی سلیم کا انتقال 15 دسمبر 1574 کو ہوا اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مراد سوم جان نشین بنا سلیمان ثانی نے آٹھ سال حکومت کی لیکن اس حصے میں اس نے سلطنت عثمانیہ کا امیج عیسائیوں کے سامنے اپنی شراب نوشی اور عیش و عشرت کی وجہ سے ایسا ظاہر کر دیا تھا کہ عیسائیوں کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ یہ سلطنت اب شراب کے نشے میں لڑکڑانا شروع ہو چکی اور ایک دن اپنے قدموں میں گر پڑے گی یوں ان کا راستہ صاف اور سیدھا ہو جائے گا ان کا مقصود تو مسلمانوں میں درانے پیدا کرنا تھا اور اس میں کامیاب ہونا شروع ہو گئے اس وقت کے حکمران بہت بڑی غلط فہمی میں اقتلا تھے ان کو لگتا تھا کہ جس طرح ان کے آبا ان کے لیے ایک بہت بڑی امپائر چھوڑ گئے ہیں اسی طرح ہر قدم پر کامیابی ہی اس خاندان کا مقدر ٹھہرے گی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کامیابی خمر سے نہیں محنت کے سمر سے ملتی ہے اور ہمارے آج کے حکمرانوں کو بھی بلکل یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے